جی بتائیے کہ کیا آپ کا قرآن سلیوز کے ساتھ سیکس کرنے کو علاؤ کرتا ہے بلکل بھی نہیں نہیں کرتا بلکل بھی نہیں ارے باپ رے باپ تو یہ کیا ہے پھر یہ ترجمہ ہیں ہاں تو یہ سب بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے بلکل بے غیرت لوگ ہیں سارے بے غیرت ہیں بلکل جہین آداب سلام پرنام نمستے ستیقال آپ سبی کا سوگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل اوفیشل پر امید آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لیں جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سا نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیلیک کر لیں ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا جی خان عبدالوحید صاحب پھر سے جڑے آپ جی میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے سر کیسے آپ کیسے ہیں ٹک تھا مومن ہے ابھی تک بالکل مومن ہے نمازیں پڑھتے ہیں سر نہیں پڑھتا نہیں پڑھتے تو آئیسے کیسے مومن ہے آپ نماز کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں ارے تم تو کیا کہتے اس کو اپنا اہلِ قرآن ہو شکریہ آجی جی جی اچھا کیوں اہلِ قرآن بن گئے بس بن گیا ہاں وجہ ہوتی ہے نا وجہ بہت ساری وجہ آتے ہیں ہر انسان کو اپنے لائف میں ایک تلاش ہوتی ہے سچ کی تو اس تلاش میں سرگردہ پھر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی فی الحل جو ہم بھی اس سفر میں ہے تو ہمیں یہ کتاب نظر آئی اچھا آیت الکرسی سنا دے سر ارے سر یہ یہ ابھی اس آیت پہ آئے نا آپ آیت الکرسی سنا دے مہربانی ہوگی قرآن والے ایسے رٹے نہیں مارتے ہیں ان چیزوں کے سر آیت الکرسی سنا دے یا دروت شریف سنا دے یا فیرم سورے سورے ہاتھی سنا دے میری بات تو سن لیں جو قرآنسٹ ہے جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں وہ یہ چیزیں رٹی رٹائیں نہیں پڑھتے ہیں بھائی اچھا مطلب کوئی سورہ آپ نے یاد ہی نہیں کیا ہے ارے سورتیں یاد ہیں آپ نے یہ جو سورت کونسی سورة یاد ہے یہ جو سورت آپ نے لگائی ہے آپ کو کونسی سورہ یاد ہے بھائی آپ کو کونسی سورہ یاد ہے پہلے وہ بتائیے وہ ذرہ پڑھ کے سنا دے چلے میں سناتا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں لوجیکل کوئی گفتگو کریں یہ کیا آپ پڑھوا رہے ہیں ہاں ہو گیا ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں جی بتائیے کہ کیا آپ کا قرآن سلیپس کے ساتھ سیکس کرنے کو علاؤ کرتا ہے بلکل بھی نہیں نہیں کرتا بلکل بھی نہیں ارے باپ رے باپ تو یہ کیا ہے پھر یہ ترجمہ ہیں ہاں تو یہ سب بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے بلکل بے غیرت لوگ ہیں سارے بے غیرت ہیں بلکل یعنی 99.9% جو مسلمان ہے سوری آپ عربی ٹیکس لگائیں نا بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو اب بو آ رہے ہیں یہ ہمیشہ شکار جو ہے نا یہ شکار جو ہے ہمیشہ اس فراک میں رہتا ہے کہ کوئی نہیں شکاری شوری شوری میری میری گلتی شکاری جو ہے ہمیشہ فراک میں رہتا ہے کہ کوئی اچھا شکار مل جائے الحمدللہ شکار کو دیکھ لیتا ہے تو شکاری کو برداشتی ہوتا ہے موز سے رال طبق سے شروع ہو جاتی ہے یہ ایسا شکار دیکھ کے فرشی سلام فرشی سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل کے نور نورن علا نور اور حجت المرتدین ہم سب کی جان ہماری دلوں کی شان ایڈم سیکر صاحب کا فرشی سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں آپ سارے لوگ بھی کمنٹ میں استقبال کر دیں ویلکم ایڈم صاحب ویلکم لالا جی اور ایک سیکنڈ صرف میں لوں گا کہ یہ جو عبدالبائید صاحب آپ منافقان تو نہیں ہیں نہیں منافق نہیں ہیں منافق بھائی کی آواز الگ ہے نہیں وہ بھی اس آیت میں کچھ کان اور عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اس کے لیے دیکھ لیتا ہے نا ان کی کیا عجیب باتیں ہیں تو اس کو تھوڑا پہلے ڈسکیشن کو آگے لے کے جاتے ہیں خان عبدالوحید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے 99.99% لوگ جو حدیثوں کو مانتے ہیں قرآن کی ان آیتوں کا وہی مطلب مانتے جو ہم بتا رہے ہیں یہ سارے کے سارے بے گہ رہتے ہیں آپ 1.1% آپ ایک سچے باقی سارے بے گہ رہتے ہیں جیسا آپ سمجھنے ہیں آجی آپ اپنی رائے دے رہے ہیں دیتے آپ کی آواز کیسے لوگ ابھی تک تو صحیح آ رہی تھی ابھی صحیح آ رہی ہے ہاں آپ صحیح ہے جی جی بولیں ہاں آپ سب کو بے گہ رہت مانتے ہیں پورے 99.9% مسلمانوں کو یا رب آپ ایسا لفظ نہ استعمال کریں کیوں نہیں کریں ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ ترجمہ کرنے والے بے گہ رہت ہے آپ نے خود اس چیز کو مانا چلیں بے گہ رہت ہیں تو بھائی لوگ یہ کیسا اللہ ہے کیسا دین ہے جو 99.9% مسلمانوں کو بے گہرٹی میں ڈالا ہوا ہے اور 0.01% جو مسلمان ہے وہ بیچارے ان کو صحیح قرآن کا علم سائل صاحب 0.001 کر دیں آپ کی میرے بانی ہوگی ہاں یہ بھی ہے عرضے آپ کے تابے دار 0.00 اور 0 بڑھا دیں وہاں رکھ دیں چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا چلیں آپ کیا کہہ رہے اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھیں یہ لگے میں عربی آپ کے سامنے عربی جو آپ نے لکھا ہے یہاں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ یہ شرمگا نہیں ہے یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ شرمگا نہیں ہے یہ opening سے آتی ہے اس کے جو basic meanings ہیں وہ opening ہے صحیح ہے اب opening میں آپ کے مو بھی ہے کان بھی ہے یہ عذا بھی آتے ہیں تو یہاں جو حافظ ان کا لفظ آیا ہے یہ اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو رازوں کی حفاظت کے حوالے سے آیا ہے جو اپنی رازوں کی حفاظت کرتے ہیں راز اچھا رازوں کی حفاظت کرتے ہیں بھائی نیا راز اچھا اگر یہ opening سے ملار ہے اس کی ہاں سائلزم میں میرا مطلب ہے رازوں کی آپ کہیں ہاں رازوں کی بات سائلزم ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں سائلزم رازوں کی بات اللہ نے اگر کی ہے میرا بڑا میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ اللہ رازوں کی بات اس طریقے سے کرتا ہے اور میرا مطلب ہے اللہ نے کوئی اچھی سی بات کیوں نہیں اس بارے میں کر دی کہ پروپر راز والی بات کیوں نہیں کر دی اللہ نے ایسی بات کیوں کی کہ 99.99998 پرسن لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں کیا یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی گندی Arabic 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 لفظ کا استعمال کیا بھائی بھائی موجود بھائی مجھ بات بھائی 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 تو دو نا انٹرپٹ کیوں کر رہے ہیں بیچ میں ہے میں انٹرپٹ نہیں میں کہا اگر آپ کو لکسکن کھولنا ہے کھولنا ہے اوکی اوہ مائی گوڈنیس میں کھول دیتا ہوں تینشن نہیں لینا ایک سیمپل سی بات جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے بتائیں اس کا جواب آپ کے مطابق اللہ یہاں پہ رازوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ نے راز کا لفظ کیوں نہیں لکھا یہ تو اللہ سے جا کے پوچھے وہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں لکھا ایک سی نیسے ٹویسٹ ہم نہیں کرتے اس کو کوئی بھی نہ کرتا اور ہم ٹویسٹ نہیں کر رہے نمبر بہ ایک بات اس کے لیے آپ کو اپنے مسلمان سکالرز کے پاس جانا پڑے گا ہم ٹویسٹ نہیں کر رہے نمبر بہن نمبر ٹو میرا سیمپل قویشن ہے فروج اگر آپ کے مطابق اوپننگ ہے اور میں فور دا سیکھ آرگیمنٹ آپ کے ساتھ چلتا ہوں اوپننگ کے لیے ٹھیک ہے اور اس اوپننگ کو اب آپ نے چینج کیا راز کے اوپر آپ نے اوپننگ کو اوپننگ بھی نہیں لیا آپ نے اوپننگ کو چینج کر دیا اور اس کو راز کے اوپر لے گئے یعنی کہ آپ نے لفظ اوپننگ کو انٹرپریٹ کیا ہے راز کے لیے میرا سوال سیمپل یہ ہے کہ اللہ نے لفظ راز عربی میں کیوں نہیں لکھا کہ آپ کو انٹرپریٹ کرنا پڑے اوپننگ کو انٹو راز جی بول لیا آپ نے جی سر دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھئے گا قرآن کی جو شروع کی آیتیں ہیں جیسے سورہ بکرہ کی ہیں جس میں لکھا ہے ذالک الکتاب الاری بفی حدل للمتقین تو ایک چیز یاد رکھئے گا ذالک جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ وہ یہ جو دنیا میں آپ کی جو شمس ہے کمر ہے جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے پاس سامنے بات ساری کلیر ہو جائے گی تو یہاں فروچ کا جو لفظ آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ اگر کوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ راز کیوں نہیں آیا ہے تو آپ ان سے ہی جا کے پیچھے کوئی نے راز کیوں نہیں استعمال کیا اگر راز بھی کر دیتے تو اس کو بھی ٹویسٹ کر دیتے یہ لوگ بھائی دیکھیں بات سنیں جلے بھی آپ نے بڑی اچھی بنائی وہ اچھا لگا مجھے ونس اگن شمز کمرز آلی کا سب پہ گئے ونس اگن ٹویسٹ کر دیتے نہ کر دیتے اگر لفظ کلیر ہوتا آپ آپ جو ہیں ہمارے دلوں کو تو جانتے نہیں ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہم نے ٹرانسلیشن نہیں لکھی نمبر تھری ہم نے لیکسکون نہیں لکھی ہم ٹویسٹ کرتے نہ کرتے یہ بات کی بات ہے جو ہوا نہیں اس کے اوپر مدہ نئے اٹھائیں واپس آتے ہیں لفظ راز اللہ نے نہیں لکھا یہاں پہ تو شرم گا لکھی ہے یہاں پہ میں نے کہا لفظ راز اللہ نے نہیں لکھا رائٹ میں اس کے جواب دے رہا ہوں کیا شرم گا یہاں لکھی ہے نہیں لکھی میں نے کب کیا شرم گا میں نے کہا یار دیکھو پچھلے آدھے گھنٹے میں پچھلے آدھے گھنٹے میں دیکھ لو میں نے شرم کا کہا ہے تو یہ تو سارے انہوں نے یہی پیش کیا نا جو مددہ مجھ سے کرو نا یار تو آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کیا یہاں پہ لفظ راز لکھا ہے تو نہیں لکھا آپ کے مطابق یہاں پہ کیا لکھا ہے لفروجہم حافظون لفروجہم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا بنیادی جو اس کی میننگ سے آتی ہے اپنی اپنننگ کو سمالکر رکھو کیا آپ لفظی ترجمہ لے نا اس کا اپنی اپننگ کو سمالکر رکھو یہ دیکھو نا کان مو یہ جو ہاں ہاں اپنی اپننگ کو سمالکر رکھو بھائی اپنی اوپننگ کو سنبھال کے رکھو بولو نا یار اس کی ٹرانسلیشن یہ ولی او بھائی میرے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں بیسک معنی یہ ہے اور اس کو جب آپ حافظون میں نے نہیں کہا آپ تفسیر دیں ایک سکی ایک سکی آپ کون ہوتے ہیں کان آتے ہیں ناک آتا ہے کان آتا ہے ناک آتا ہے ہاں ہاں کان آتا ہے ناک آتا ہے پھدی بھی تو سیمیں آتی ہے بند بھی تو سیمیں آتی ہے وہ آگے والا بھی اس میں بھی سراخ ہے وہ بھی کر لیں اور کہاں سراخ ہے ہاں پینس کا سراخ بھی اسی میں آتا ہے بلکل ٹھیک ہے پینس کا سراخ بھی اسی میں آتا ہے تو بھائی اب بولے نا اپنی اوپننگز کو سنبھال کے رکھے بولے تو بول رہا ہوں نا غلط نہیں سننا غلط بولنا نہیں ہے غلط نہیں لکھیں یہاں پہ سائل بھائی اوپننگز میں کیا کیا آتا ہے مو کان ناک ورجائنا ورجائنا اور ورجائنا کہہ لیں آر کو سائلنٹ رکھتے ہیں اس میں ہم دلہ صحیح ورڈ آج یوز کرتے ہیں ورجائنا and اینس and پینس کیا یہ سارے آتے ہیں کوئی اور اوپننگ رہ گی مش کیے میں نے اب سن لے ماشاء اللہ پہلے بتا دیں میں نے کوئی اوپننگ مش کیے اب میں جواب دوں لیکن پہلے بتا دیں میں نے کوئی اوپننگ مش کیے ناک ناک سب سے پہلے لکھا ہے ناک کان مو ورجائنا انس and پینس آنکھیں بھی لکھ لیں آنکھوں کا سراخ نہیں ہوتا اس کے اندر ڈیلہ ہوتا ہے ڈیلہ نکال دو کہ پھر سراخ بنے گا نا سکل کا سراخ نہیں دیکھ رہے آپ یہ سراخ نہیں اس کے اندر چیز ہے اس کے اندر گوسا نہیں سکتے انگلاب اسکن بھی لکھ دیں اس میں بھی اوپننگ ہوتی ہے دنیا کی کوئی لسان سکن کو اوپننگ نہیں کہتا چلو چلیں یہ ساری ہو گئے اب اس میں بتائیں کیا مسئلہ ہے کتنے کتنے ہوئے کتنے ہوئے ارے جتنے بھی ہوگئے ان کی حفاظت کا کہہ رہا ہے بولے کتنے ہوئے ارے جتنے بھی ہوگئے جتنے آپ نے لکھے ہیں ان سب کی حفاظت کے حوالے سے کہہ رہا ہے اس میں کیا غلط ہے چلے بتائیں اوکی ٹھیک ہو گیا ان سب کی حفاظت کس سے کرنی ہے اگلی آیت پڑھیں اس کی حفاظت کس سے کرنی ہے جو ساتھی ہیں جو ساتھی ہیں اور جو آپ کے زیرے دست لوگ ہیں اس کی حفاظت کس کس سے کرنی ہے بھائی میں کیا سننی رہے ہیں عزواج ہم جو آپ کے ساتھی ہیں اور جو آپ کے زیرے دست لوگ ہیں عزواج سے کرنی ہے اور زیرے دس لوگ ہیں ان سے کرنی ہے ان سے کرنی نہیں ہے ان سے کرنی نہیں ہے وہ حفاظت کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھی ہیں یا وہ جو آپ کے زیرے دس لوگ ہیں ازواج کا مطلب ساتھی ہوگا سائل صاحب ازواج کے بریکن میں لگتے ہیں ساتھی بیویاں نہیں ہیں بلکل بیویاں نہیں ہیں بیویاں نہیں ہیں ازواج بیویاں نہیں ہوتی سائل صاحب سپاؤس نہیں ہوتے یہ زیرے دس لوگ ہوتے ہیں سپاؤس نہیں ہوتے ساتھی ہوتے اور زیرے دس لوگ ہیں یعنی کہ آپ کے جو ساتھی ہیں کمپینینز دوست یار احباب ان کے علاوہ اور زیرے دس لوگوں کے علاوہ سب سے آپ نے حفاظت کرنے ہیں یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو اپنا پینس کا سراغ دکھا سکتے ہیں اپنے وجائنہ کا سراغ دکھا سکتے ہیں تہاں لکھا ہوئے اپنے سراغوں کی حفاظت کریں وہ تو حفاظت کر رہے ہیں دکھائیں گے نہیں وہ تو اللہ بڑا نا آپ نے ابھی بڑا بھائی میرے یہ کیا ہوگیا آپ کو یہاں کہاں لکھا ہوئے پہلی آیت میں کیا لکھا ہوئے ہیں اپنے سراغوں کی حفاظت کریں دوسرا کیا کہتی ہے اللہ علا ازواجم او ما ملکت ایمانم سوائے اپنے ساتھیوں کے جو آپ نے ترانسلیشن دی اور اپنے زیرے دس لوگوں کے یا آپ نے ترانسلیشن دی حفاظت کرنی ہے سب سے سوائے ان لوگوں کے ان لوگوں سے حفاظت نہیں کرنی ان چیز ہوگی نہیں تو آپ نے اس سے سیکس کیسے نتیجہ آخص کر لیا سیکس میں نہیں کر رہا بھائی سیکس اب مجھے بتائیں کیا ان لوگوں کو آپ اپنا پینس دکھا سکتے ہیں وجائنہ دکھا سکتے ہیں اینس کا سراغ دکھا سکتے ہیں یہ آئیتم بھائی دیکھیں غور سے سنیں یہ کہاں لکھا ہوئے دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے بھائی ابھی ابھی جو آپ ترانسلیشن کر رہے ہیں ابھی جو آپ ترانسلیشن کر رہے ہیں میں بتاؤں گا بتائیں میں بتاؤں گا میری ترانسلیشن میں بتاؤں گا یہ انساری سیو کی جو حفاظت کا کہا جا رہا ہے یہ وہاں حفاظت کر رہا ہے صحیح ہے اور یہ کہیں نہیں لکھاوا آگئے کہ وہ وہاں سیکس کرنے پہنچ گئی یا چڑھ گئے ان کی اوپر میں نے کہا ہے سیکس کرو میں نے کہا ہے سیکس کرو گھڑ ہو گیا کیوں بول رہے ہو نہیں نہیں یعنی میں نے کہا سکتے ہو کیونکہ حفاظت کرنی ہے دکھانا اس میں شامل نہیں ہے آپ دکھانے کا یار اوکے پھر حفاظت کسی کہتے ہیں اوہ بھئی حفاظت میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ نے میں نے کہا کہ جو آپ بولتے ہو جو سنتے ہو نہیں نہیں بولتا نہیں لکھاو ہے یہاں پہ سراؤں پچھوارے سے بولتے ہو آپ کا فوکس اپر ہی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی پچھوارے سے بولتے ہو آپ کی آپ کی ذہنیہ کمات ہو جاتی ہے کنٹرول کنٹرول کو دائم پچھوارے سے بولتے ہو بھئی اس نے دیکھیں مائک آپ میرا میوٹ کر رہے ہیں اور کنٹرول پتہ نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں بھائی مائک ابھی میوٹ نہیں کیا تھا یہ میں نے اب کیا اسے کہتے ہیں مائک میوٹ پہلے میں نے مائک میوٹ نہیں کیا تھا میں نے آپ کا مائک کبھی میوٹ نہیں کیا جب ویڈیو چلتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی سٹیم یاڈ ہم سب کے مائک کو میوٹ کر دیتا ہے یا آلک سے کوئی مینولی آپ کا مائک میوٹ نہیں کر رہا ہے جیسے ویڈیو ختم ہوا آپ کی آواز آگئی اگر نئی معلوم ہے تو جھوٹ مت بولو پوچھو اب میں نے میوٹ کیا تھا اور اب واپس لیا ہے سو ونس اگین آپ نے کیا سراخوں کی فضلت کرنی ہے بولنا سارے سراخ شامل ہیں اس میں پچھوارے کا سراخ بھی سامل ہے آپ پچھوارے کا سراخ سے بولتے یا ورجائنا سے بولتے آپ کا ذہن ڈائریک وہیں اٹکا ہوا ہے میں آپ کو وہاں سے نکالنا چاہوں نہیں میرا ذہن وہاں پہ نہیں اٹکا ہوا آپ کے اللہ نے کیوں جانا ہے کیونکہ میں آپ کو تاہت ہوں اللہ نے لفظ ماؤت قرآن کے اندر یوز کیا ہوا ہے کیوں نہیں اللہ یوز کر سکتا تھا ماؤت کسے کہتے ہیں ماؤت مو چہرہ سر اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں سائل صاحب سنو لیے آپ نے سائل صاحب ساری چیزیں آ گئی ہیں اب اس کا مطلب ہے یہ بولنے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں سارے سراخ شامل ہیں پچھوارے کا سراخ شامل ہیں سیکس ہو رہا ہے ارے بھائی میں نے کہا پچھوارے کا سراخ شامل ہے ارے بھائی آپ سیکس تو ثابت کر لیں ساہیل میں نے ایک دبا بھی سیکس کا لفظ یوز کیا ہے ساہیل سیکس تو بات ہی نہیں ہوئی ہے 20 منٹ ہوگئے ساہیل میں نے سیکس کا لفظ یوز نہیں کیا بار بار سیکس بھی کیا رہا ہے اس کا دماغ سیکس میں کیوں اٹکاو ہے یارے کتنے گندے لوگ ہیں سیکس سے بار اوکی دوبارہ آتے ہیں اس میں پچھوارے کا سراخ اور وجائنا سامل ہے کی نہیں بولو بھائی جی جی بولیں اس میں پچھوارے کا سراخ اور وجائنا شامل ہے کی نہیں سب شامل ہے سب سب شامل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پچھوارے کے سراخ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں آپ حفاظت کرتے ہیں کی نہیں کرتے سر میجے چھوڑے میں قرآن کے پر تھوکتا ہوں تو میں نے کس کس سے افاد کرنی ہے مجھے پتا ہے I don't care about قرآن قرآن کو میں آتھ تھو کرتا ہوں روز اور میرا بس چلے اور مجھے 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 urinal track infection نہ ہو جائے اس ویسے میں پشاپ نہیں کرتا ورنہ وہ بھی کر دوں ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ اللہ نے پچھوارے کے سراخ وجائنا اور پینس کی بات رکھی ہے ساتھ میں کے نہیں رکھی مجھے یہ بتائیں کونسی ایسی قوم ہے جو پچھوارے کی حفاظت نہیں کرتی ہاں تو کرتے ہیں نا بھائی کرتے ہیں مان لیا کرتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے وہ آگے بڑھو آگے کیونکہ اس کے بعد تمہارا اللہ یہاں پہ بکواس کرتا ہے تمہارے مطابق تمہاری translation use کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے نہیں کرنا یعنی کہ تم ابھی بچھوارے کا سراخ اپنے ساتھیوں کو دکھا سکتے ہو تم اپنا پینس اپنے ساتھیوں کو دکھا سکتے ہو یہ پورے دکھا ہے تو مجھے کرنے کا لفظ دکھا دیں چلیں سر اگر حفاظت سب سے کرنی ہے سر پھینش ہو جائے گی آپ مجھے ان دو ہے میں دکھا دیتا ہوں حفاظت کا مطلب لے لینا آدم صاحب حفاظت کیسے کرنا ہے یہ پوچھ لیں حفاظت کیسے کرنا ہے وہ پوچھ لیں لوجک لوجک ان کی ختم ہو چکی بھی یہ کہتے ہیں دکھا دیں کہ کیسے نہیں کرنا جب اللہ کا لفظ آتا ہے نا ٹھیک ہے تو وہ اسی طریقے سے آیا ہے کہ سب سے کرنی ہے اللہ کا مطلب آ گیا کہ ان سے حفاظت نہیں کرنی accept آ گیا exception آ گیا اللہ accept action آیا کس سے نہیں کرنی ٹھیک ہے کس سے نہیں کرنی وہ آ گئی یہ دو لوگ جو آپ نے کہا ہے میں ابھی صرف ساتھیوں کو لیتا ہوں دوستوں اور کمبینین کو باقی جو ہاتھ کے نیچے والد لوگوں انکو بات میں لیتے ہیں تو ساتھیوں کے ساتھ حفاظت نہیں کرنی اللہ کا لفظ آیا جی سر یہ آپ کارہ اندھا ہے اب سن لیں سن لیں اب سرلا سنیے گا یہاں ایسا لکھانی نہیں ہے کہ ان سے حفاظت کرنی ہے ان لوگوں سے حفاظت کرنی ہے یہاں لکھاوائی یہ حفاظت کرتے ہیں اور انہوں نے حفاظت نہیں کی ہے یہ کہا گیا ہے یہ کہاں لکھاوائی کہ ان سے حفاظت نہیں کرنی اللہ کس لیے آیا ہے سنیں تو پچھلا سینٹنس پہلے آپ دیکھیں ہافیزون یہ سب لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ حفاظت نہیں کرتے یاد یہ پاگل تو نہیں ہے جی پاگل سب یہ پاگل ہے اور یہ جو پاگلوں کے سر پہ نا سنگ نہیں ہوتے بارہ سنگی ہوں تو ہمیں فوراں دور سے بتا لگ جائے سر جب آپ لوس کرتے ہیں تو اب آپ لالیوں اور پاگل یہ کہتے ہیں تم پاگل جیسی بات کر رہے ہو جو ایک سیمپل ٹرم کو اپنی مرضی سے چینج کر دے اور کہہ کہاں لکھا وہ حفاظت نہیں کرنی it's a continuous tense it is as saying جو لوگ اپنے پرائیوٹ پارٹس کی اوپننگز کی حفاظت کرتے ہیں کون accept کرنے والے ہیں کرتے ہیں accept سوائے اپنے ساتھیوں کے اور اپنے زیرے دست زیرے دست نہیں ہے ملک کہتے ہیں ownership کو جس کے آپ owner بن گئے right hand possessed ایک انگریزی کی translation ہے عربی کا چونکہ لفظ پہ لفظ مطلب لے رہا ہے نا یہ تو اگر لفظ پہ لفظ لیں تو owner ملک جن کو آپ نے ایمان کی طاقت سے جس کے owner بن گیا ایمان سے owner بن گئے ملک کہتے ہیں ownership کو owner ہونا ٹھیک ہے ایمان ہم ایمان کی وجہ سے جس کے آپ owner بن چکے ہیں جس کے آپ مالک بن چکے ہیں اسلام کچھ لوگوں کو آپ کا غلام نہیں بناتا بلکہ آپ کی ownership میں دے رہتا ہے ownership سمجھیں صاحب یہ ایک ایسے ہے مثلا میں جا کے ایک فون خریدتا ہوں تو میں اب اس کا owner ہوں آپ جا کے ایک گاڑی خریدتے ہیں نا اب آپ اس کے owner ہیں آپ چاہیں تو گاڑی کو توڑ دیں چاہیں تو گاڑی کو modify کر لیں you are the owner of that چاہے تو اس کو بیج دیں ایمان چاہے بیج دیں جو مرضی کریں sir you are the owner ملک ملک اللہ اپنے آپ کو بھی ملک کہتا قرآن میں دو دھوگا اور اللہ ہم شریف میں بھی ملک کی تھا حاصل میں بات انہوں نے چینج کر کے مالک کر دیا that's a separate thing لیکن دو جگہ پہ اور ملک بھی ہے اللہ ملک ہے تو جس کے آپ مالک ہیں honor ہیں ایمان کی وجہ سے اب now پہلے انہوں نے اپنی مرضی سالساب translation نے چینج کی اب اپنی مرضی سے یہ اس کے گھٹیا translation کی Adam صاحب کہ اس سے تو یہ یہ لکھنے والا اتنا گھٹیا ثابت ہوتا ہے یا انپڑ اور بدdimاغ ثابت ہوتا ہے جس سے یہ لکھا ہے اگر یہ جو translation کر رہے ہیں وہی اگر بول رہا ہے لکھنے والا تو اس سے بڑا بدdimاغ اور اپنگتوں پھر دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں exactly exactly اور سالساب فرج جو ہے نا میں دکھا چکا ہوں کئی دفعہ اگر فرج کان کو کہتے ہیں ناک کو کہتے ہیں موں کو کہتے ہیں اپننگ کو صرف اور کسی چیز کو نہیں کہتے تو بھائی جن پھر اس کے علاوہ سے سالساب جو شیطان ہے جو انہوں نے عربی میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان اپنے ہی فرج میں اپنا فرجہ ڈالتا ہے اپنے ہی فیمل فرج فیمل سراخ کے اندر اپنا میل سراخ ڈالتا ہے you see what is happening یعنی کہ عربی بولنے والے یہ جو سر سستے عرب ہیں جن کو عربی کی اے بی سی ڈی نہیں بتا وہ یہاں پہ آکے فرج کو اپننگ کر لیں گے ان کو امبگا نہیں بتا جو عربی لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شیطان اپنے فرج کے اندر اپنا فرج ڈالتا ہے جس سے اس کے آٹھ بچے آٹھ بیزات پیدا ہوتے ہیں تو سایل صاحب دیکھیں ایک ہوتے سستے عرب ایک ہوتے ہیں پاگل عرب ایک ہوتے ہیں جاہل عرب یہ جو ہمارے بھائی ہیں دھوکے باز دھوکے باز عرب لیکن ان کے حساب سے ایڈن صاحب اگر اوپننگ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حفاظت کرو سوائے اپنے ازواز ساتھی اور زیرے دس لوگ سے تو مطلب آپ نے اب جو ہے وہ بند کا شراغ ہو گیا یا آگے کا شراغ ہو گیا کان کا شراغ ہو گیا یہ اپنے ساتھیوں سے بھی حفاظت نہیں کرنا اس نے تو جو جو باقی 99.9999% لوگ تھے ان لوگ نے بیچارے لوگ نے اس کو صرف وائف اور سلیپس کے ساتھ رکھا تھا اس نے تو ساتھی مطلب پورا ایک بڑا دروازہ کھول دیا جتنے ساتھی سب کو بند کے شراغ دکھاؤ اور اس سے حفاظت کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے وجائنہ کا شراغ دکھاؤ اس سے حفاظت کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایکشل عرب بلکل ستیں فرما ہے آپ نے تو وہ دروازہ کھولا جو کہ میں اسے کہہ رہا تھا لیکن اب وہ چینج ہو رہا تھا دیکھیں اب جو ایکشل عرب وہ کہہ رہے ہیں وقالہ مجاہد انہ ابلیس بے شک ابلیس داخل کرتا ہے ادخلا فرجیہ فی فرج نفسی وہ داخل کرتا ہے اپنا فرجیہ فی فرجی نفسیہ فباس خامس بہیزات جس کی بیش اس کے انر سے چھے آنڈے پیدا ہو جاتے ہیں سہل ساتھ آنڈے پیدا ہو جاتے ہیں دیکھیں اچھا یہ حدیث ایڈن صاحب سوری بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے وہ animal جو ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے جو بچے پیدا کرتا ہے اس کا کیا ترم ہے اومنیورس کہتے کیا کہتے اس کو اور ایک ڈا ڈا ڈالتا ہے اس کا ہے نا classification دو کا جو ڈا ڈالتا ہے اس کا ایک term ہے اور جو ڈیرکی بچے مامل مامل تو یہ شیطان مامل میں نہیں آتا ہے یہ ڈیرک بچے نہیں ڈالتا ہے یہ یہ مامل نہیں یہ مامل نہیں لیکن میں یہ نہیں بتا رہا کہ شیطان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑے سمجھنے کی ہوشی کریں ایک ہوتا ہے سستہ عرب اور ایک ہوتا ہے بغیرات عرب کیونکہ دیکھیں جو original عرب ہیں وہ فرج کو ہمیشہ private part کے لیے ہی لیتے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے گندہ term use کرنا بزاری term use کرنا ایک medical term use کرنا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے عرب ستان کے اندر جا کے اور آپ نے private part کا check up وغیرہ کرانا کوئی مسئلہ ہوگیا god forbid تو آپ فرج کہیں گے because that's a better terminology which can be used for that thing right اور rather than کہ آپ ایک بزاری term for example دوبار use کریں zubar use کریں zubar بزاری term ہے جس کو ہم india pakistan me l und کہتے ہیں اور pakistan me l un کہتے ڈین ڈالتے وہاں پہ خالی l un کہتے یہاں l und کہا جاتا ہے zubar z 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 بزاری term ہے چونکہ z 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 ہے نا اس طرح وہاں کی بزاری ترم زبر ہے اور دوبر پچھوارے کا سراخ ہے زبر فرنڈ کا سراخ ہے ٹھیک ہے تو ایک ہوتی ہے بزاری ترم ایک ہوتی ہے میڈیکل ترم ایک ہوتی ہے ساف ستری ترم ٹھیک ہے کہ گندا نہیں لگے کہ گندا نہیں لگے اور terminology بھی بولی جائے جیسے ہم پینیس اور وجائنہ کے بدلے ہم اس کو private parts بولتے تاکہ وہ گندا نہیں لگے اور ہندی میں یا اردو میں اس کو شرم گاتے تاکہ وہ گندا نہیں لگے جی بلکل تو سر یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ کبھی سمجھ سکتے تو اچھا ہوتا لیکن یہ سمجھیں گے نہیں سر سب ان سے آپ جتنا مرضی بیعث کر لیں یہ تو ہو گیا یہ تو گیا اچھا اس میں اور ایک چیز دیکھی آپ کہ اگر اس کو آپ راز بھی لے رہے جو کہ اس کی خود کی انٹرپیٹیشن تھی اللہ تو نہیں کہہ رہا یہ ان کو اصل میں یہ بیگیرتی اتنی بڑی بیگیرتی لگتی ہے کہ یہ بیچارے لوگ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے لیکن فور دی سیکھ آرگیومنٹ آپ اگر راز بھی لیتے ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی بیگیرتی کی بات ہے کہ آپ راز کو جو ہے کسی کے راز کو یا اپنے راز کو اپنے ساتھیوں سے بتا رہے ہیں آپ اپنے جو آپ کے کنٹرول میں لوگ ہے اس کو بتا رہے ہیں راز تو راز ہوتا ہے بھائی راز کہتے کس کو ہے کہ راز آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے لیکن سائل بھائی بلکل آپ نے ستے فرمایا ویسے آپ کا آرگیومنٹ بلکل تو دا پوائنٹ ہے جینگو ہے لیکن صاحب میں میں ہی کہہ رہا ہوں آج تک دنیا میں کسی نے دنیا کے کسی عربی نے لفروج ہم فرم دا فرج کو راز نہیں لیا سوائے یہ والے سستے عربستانیوں نے سر یہ حصل میں 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 بتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھے نا میری جو سنس ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے جو ہیں اب آو اجداد وہ انڈیا میں اچھے طریقے سے دناج اب ہوا ان کا تو اس کی ویعا سے obviously وہ جو لیڈیز ہوتی تھی نا سر وہ mentally retarded ہو جاتی تھی پاگل ہو جاتی تھی نا کہ ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا they go mad تو وہ میرے خیال میں کچھ ایسا madness بھی آیا ہوگا کہ وہ genetically transfer ہوا ان لوگوں میں سائل صاحب اس کے اوپر complete medical research کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کو اتنا torture ہو اور آپ کسی کے بچے پہ بچے پیدا کر رہے ہو زلیل ہو کر تو کیا ایسی mental disease جو پیدا ہوتی ہے کیا وہ transfer ہو سکتی ہے نسل در نسل because یہ انڈیا کیسے لوگوں کو دیکھ کے سر مجھے لگتا ہے کہ یہ genetic mutation میں آ جاتی ہوگی یہ بیماری سے صحیح بات ہے اچھا یہ بندے کا translation جو تھا تو یہ بجار میں نکلتا ہوگا یا کئی جاتا ہوگا تو یہ اپنے ناک کان مو سب چھپا کے نکلتا ہے جی سر میں آگے چلتا ہوں ان کے ساتھ لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ اپنے tenses بھی اپنے منا رہے تھے past کو ماضی کو future کو سب کو mix کر رہے تھے ایک کو بنے لپیٹا پھر دوسرا لپیٹا پھر تیسرا لپیٹا تو کس کس جگہ پھر اس کے جھوٹ کو لپیٹتا رہا ہوں کس کس جگہ پھر اس کو دکھاؤں like this is how stupid it is so sir a fool will take you to his folly ٹھیک ہے یہ کلام ہے دکھا وہ ہے کہ جو ایک بیوکوف ہے اگر آپ اسے بیعس کروگے تو وہ آپ کو بیوکوفی کی انتہا میں لے جائے گا اپنے ساتھ بلکل let the fool remain in his folly